پاکشوں کی دلیلیں ختم ہو چکے ہم انتظار کریں کہ کوئی آریک آریک بیان جو ہے یا تو ان سی بھی کی طرف سے یا فی ستیش مانش اندے جو ہے ان کی طرف سے ہم دونوں سے ہی لگاتار سمپر کرنے کی کوشش کریں چونکہ دلیلیں ختم ہو چکے ہیں دینیج میں آپ کی باپ کی پرویلیں سمجھ سکتا ہوں کہ دلیلیں چل رہی ہیں آپ بھی اس پر کیا اپڈیٹ دے سکتے ہیں لیکن اس سکتہ تو ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں اس پر کب فیصلہ آئے گا کیا فیصلہ آئے گا اب ہے آپ کے پاس کوئی جانکاری رجل جی بس ہم اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں لگاتار ہم ان سی بھی کے آفیسر سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے اور ہمیں یہ جو سوتر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ پوری طریقے سے رائٹ ڈاؤن ہو چکا ہے لیکن بس آدھیکارک طور پر پسٹی کا ہم انتظار کر رہے ہیں جو وکیل ہیں ریا چکرورتی کے ان سے بھی لگاتار سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رجل جی تھوڑا سا سمجھ لگے گا کیونک جنے کیونکہ جتنے آفیشیلز ہیں وہ ابھی وی سی میں ہی موجود ہیں ابھی لگاتار ہم ان سے فون پر سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت وہ ہمارا فون ابھی پک نہیں کر رہے ہیں تو بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی وقت بیل پر کیا فیصلہ جج نے لیا ہے وہ سامنے آ جائے گا تھوڑا سا اور انتظار ہمیں ابھی کرنا پڑے گا تو جب ہم انتظار کر رہے ہیں سورو یہ ذمہ داری میں آپ کو صحبتا ہوں کہ آپ انڈیا ٹی وی کے درشکوں کو جلدی سے جلدی اس فیصلی کے جانکاری دیں دینیش بھی ہیں ابھائی بھی ہیں آپ سب لوگ انتظار کریں اور سورو جی رجل جی شکریہ اور آج دنبر ہم نے ساری خبریں سب سے پہلے درشکوں کو دی ہیں انڈیا ٹی وی پر اور یہ خبر بھی سب سے پہلے آپ انڈیا ٹی وی پر ہی دیکھیں گے ریا چکرورتی کو آج جیل جانا پڑتا ہے یا پھر ان کو بیل ملتی ہے آج کی رات ان کی لوگ اپ میں گزرے گی یا پھر اپنے گھر میں انتظار کر رہے ہیں ابھی بھی عدالت کے فیصلے کا جیسا کی ابھی دینیش نے بتایا آرگیومنٹس پورے ہو چکے ہیں یعنی کی ان سی بی کی طرف سے جو دلیلیں دی جانی تھی ریا چکرورتی کی زمانت کا ویروت کرتے ہوئے وہ بھی دی جا چکی ہیں اس کے بعد ستیش مانشندے جو کہ ریا چکرورتی کی وکیل ہے انہوں نے بھی اپنے طرق دے دی ہیں کہ کیوں ریا چکرورتی کو جیل میں نہیں بھیجا جانا چاہیے اور ان کو زمانت ملنی چاہیے آرگیومنٹس پورے ہو گئے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ آرڈر بھی لگ بھگ لکھوایا جا چکا ہے تو اب کسی بھی وقت ہم آپ کو یہ جانکاری دیں گے کہ ریا چکرورتی کو بیل ملی ہے یا نہیں ملی ہے فیلحال ان کو چودہ دن کی نیایک حراست میں کوٹ نے بھیج دیا ہے لیکن اس کو آپ ایک پرکریہ کا حصہ مانیے کیونکہ انویسٹیگیچنگ ایجنسی نے ان کے ریمانٹ نہیں مانگی تھی اسی لیے ان کی جو مانگ تھی چودہ دن جیل اس کو عدالت نے سویکار کر لیا اور اس کے بعد یہ اتھکار ملتا ہے بچاؤ پکشکو کہ وہ اپنی زمانت کی عرضی لگا سکتا ہے اور ستیش مانشندے نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ چودہ دن کی جیل جو ہے اس پر عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا لیکن اب وہ اپنے اس عدھکار کا اپیوگ کر رہے ہیں جو ان کو زمانت مانگنے کا عدھکار دیتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے کیا پہلے جو تین آروپیوں کو زمانت ملی ہے اسی طرح ریہ شکربتی کو زمانت ملے گی یا اس کیس میں جیل جانے والی جوڈیشل کسٹیڈی بن جانے والی وہ ایک آروپی بنتی ہیں راجیش کے پاس ہم چلتے ہیں راجیش آرگومنٹس پورے ہو گئے بلکل پورے ہو گئے ہیں آرگومنٹس لیکن فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا سر اب جب تک عدھکاری پوسٹی نہیں ہوتی یا تو سسیش مانے شندے کے طرف سے یا پھر ان سی بی عدھکاریوں کے طرف سے یہ بات سامنے نہیں آتی تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے عدالت ضرور اب اپنا فیصلہ لکھ رہی ہے کیونکہ آرگومنٹس جو ہیں دونوں طرف سے پورے ہو چکے ہیں ان سی بی نے بھی اپنا پکش رکھا ہے ان سی بی کے طرف سے جو سرکاری وقیل تھے انہوں نے اپنا پکش رکھا کی کیوں چودہ دن کی جوڈیشل کسٹڈی کیوں ریا کو بیل نہ دیا جائے ستیش مانے شندے نے بھی اپنا پکش رکھا ہے کی کس طریقے سے اس معاملے میں تین آر اوپیوں کو بیل دے دیا گیا اس لئے ریا شکرورتی کو بھی بیل دیا جائے ساتھ ہی گراؤنڈ سون میں بتایا ہے کی جاج ایجنسی ریمانڈ نہیں مانگ رہے اس لئے بیل دیا جائے یہ تمام باتیں دونوں پکشوں کے طرف سے ہو گئی اب جج کے فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے فیصلہ لکھا جا رہا ہے لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ اس میں دیری کس بات کی ہو رہی ہے راجے دینیش اس سے پہلے کیا اتنا وقت لگا ہے سبمیشنز میں اور زمانت پر فیصلہ آنے میں جو بی آر اوپی پہلے زمانت پر رہا ہوئے دیکھئے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں لیکن ہم ایک ٹیکنیکل چیز کو سمجھنا ہوگا جب فیسیکل ہم کسی کوٹ پروسیڈنگ کو اٹین کرتے ہیں تو ریپورٹر کو ڈائریک جو ہے فرسٹ ہینڈ انفرمیشن جج سے ملتی ہے جب وہ آرڈر ڈکٹیٹ کرتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پر دونوں پکشوں کے وکیل وہ ویسی کے ذریعے پوری سنوائی میں شامل ہیں اور انہی دونوں پکشوں سے ہم لگاتر پوچھنے کی کوشش کر رہے تو جس پکش کے فیور میں آیا انہوں نے اب تک ہمارے میسیج کا جواب نہیں دیا کہ جن کے خلاف گیا ہے وہ بھی فیلال ہمارے میسیج کا جواب نہیں دی رہے تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا جب ان دونوں میں سے کوئی ایک آدھیکارک طور پر ہمارے ساتھ کوئی جانکاری شیئر کرے گا تب ہم بتا پائیں گے اگزیکلی ویسی کے دوران اس وقت کیا ہو رہا ہے اس شانے میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ اس کی لائیو اپ ڈیٹ پانا تھوڑا ٹیکنیکلی مشکل ہے ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی پکش ایک پکش بہت جلد ریپلائے دے گا اور جیسی جانکاری آتی ترنت ہم اپنے درچوں کو بتائیں گے چلیے تو یہ بات تہہے کہ اب فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے ریا چکرورتی کی زبانت پر آپ اس بات کو دیکھ کر کے بلکل کنفیوز نہ ہو کہ ریا چکرورتی کو ہم بتا رہے ہیں چودہ دن کی نیایک حراست بھی چودہ دن کی جیل بھی اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے زبانت پر ابھی فیصلہ آنا باقی ہے یہ قانونی پرکریہ ہے اس کو آپ سمجھئے کہ جب آج عدالت پر ان کی پیشی ہوئی ہے تو ان سی بی نے ان کی ریمانڈ نہیں مانگی اور عدالت سے کہا کہ ان کو آپ چودہ دن کے لئے جیل بھیج دیجے اس وقت جج کو کیول اس بات پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے ایجنسی اتنے دن کی جیل کے لئے کہہ رہے ہیں کیا ہم ان کو اتنے دن جیل میں بھیجیں آئیس سے کم دن جیل پر بھیجیں تو عدالت نے چودہ دن کی جو مانگ تھی جیل کی اس کو پہلے سویکار کیا اور چودہ دن کی جوڈیشل کسٹڈی کا آرڈر دے دیا اس کے بعد جیل جانے کے آرڈر کے بعد ریا کے پکش نے اپنی زمانت کے لئے عرضی لگائی ہے اب ان کو زمانت ملتی ہے یا نہیں اس پر سنوائی پوری ہو چکی ہے عدالت کا فیصلہ آنا اس پر باقی ہے اگر ان کو زمانت مل گئی تو وہ یہیں سے سیدھے اپنے گھر چلی جائیں گی اگر ان کو زمانت نہیں ملتی ہے تو یا تو وہ آج ان سی بی کے اسی دفتر میں لاک اپ میں رہیں گی یا کسی اور جگہ پر ان کو کسی جیل میں ان کو رکھا جائے گا یہ ابھی ہم آپ لوگوں سے کہنا چاہتے تھے اب سوال یہ رہ گیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے کتنی دیر میں آئے گا ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ کیبل جو ریٹن آرڈر ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے اگر اس وقت آپ لوگوں کو موقع ملا ہوتا کہ آپ فیزیکل ہواں پریزنٹ ہوتے تو شاید اب تک خبر آ چکی ہوتی لیکن کیونکہ ہم ایک ورچول ہیرنگ کی بات کر رہے ہیں اسی لیے جب تک کوئی اندر سے بتائے نا تب تک یہ پتا نہیں چل سکتا کہ ہوا کیا ہے دیکھئے بلکل سورب اسی ویسے ہم ویٹ کر رہے ہیں میں اور میرے سہیوگی عطل بھاٹیا لگاتار جو نسی بی کے جو اوفیشلز ہیں ان سے سمپرک کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں ان سے سمپرک میں بھی ہیں ہم لگاتار لیکن ابھی کچھ دیر سے نسی بی کے اوفیشلز فون نہیں اٹھا رہے ہیں تو اسی لیے کیونکہ کھبر جو ہے وہ پوری طریقے سے آثنٹک جو ہے اسی کا انتظار کر رہے ہیں عطل آپ بھی لگاتار کوشش کر رہے ہیں ابھی کوئی ریسوانس ملے کیونکہ ابھی فون نہیں اٹھا رہے ہیں ان سے سی بی کے اوفیشلز کچھ پتہ چلا ہے بیل اپلیکیشن کے بارے میں دیکھیں آرڈر کسی بھی سمیں آ سکتا ہے کہ ریا کو جیل بھیجا جا رہا ہے یا پھر ان کو جی سیم بھیجا جاتا ہے جی سیم بھیجا جاتا ہے یا پھر ان کو بیل ملے گی اس کی ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں جتنے بھی اوفیشلز ہیں ان کو ملگاتار فون کر رہے ہیں لیکن فون ابھی بھی ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے تو کسی بھی سمیں فیصلہ آ سکتا ہے کہ ریا کو بیل ملتی ہے یا پھر وہ چوہ دن کی جیوڈیشل کسٹڈ میں جاتی ہے اس کا انتظار ہم ملگاتار کر رہے ہیں جی اب ہے بکل سورب ملگاتار انتظار کر رہے ہیں اور بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی منٹ یہ فیصلہ آ سکتا ہے ہم ملگاتار سمپرک میں ہیں اور جیسے ہی فیصلہ آتا ہے اوثنٹک خبر جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ لوگ کسی بھی لگاتار جو ہے اپنے سورب سے نسی بھی کے افسوروں سے آپ لوگ پہلے بھی کانٹیکٹ میں تھے تو یہ بتائیے کہ کیا کہا گیا عدالت کے اندر نسی بھی کی طرف سے زمانت کا ویروت کرتے ہوئے دیکھیں سورب نسی بھی نے جو جو جیوڈیشل کسٹڈی میں بھیجنے کے لیے جو ایک پوری اپلیکشن تیار کی تھی اس میں صاف طور پر یہ ترک دیا تھا جو لگاتار درشکوں کو لگاتار آپ بتا رہے ہیں اس میں صاف طور پر یہ بات کہی تھی کہ جو ڈرگ سنڈیکیٹ ہے اس میں ایکٹیو میمبر ہیں ریا اور اسی کو لے کے بیل کو اپوز لگاتار نسی بھی کر رہی ہے اور ترک یہی ہے کہ ریا چکرورتی سمیت جتنے دس لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی ابھی اور لوگوں تک پہنچنا ہے اس میں کئی سارے ڈرگ پیڈلر ہو سکتے ہیں کئی سارے ہائی پروفائل ڈرگ پیڈلر ہو سکتے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ خبر جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے سورب کی کسی بھی وقت نسی بھی جو ہے اس پورے معاملے میں اپ ڈیٹ دے سکتی ہے اور ابھی اس پورے معاملے کے اندر انتظار ہی کیا جا رہا ہے لیکن میں بتا دوں یہاں پر orders still not given to نسی بھی but it appears so یہ KPS ملوترا کا official message ہے سورب میں آپ کو بتا رہا ہوں orders still not given to نسی بھی but it appears so یہ KPS ملوترا کا میسے جو کہ ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے اور ایک میسے جو رہا ہے once we get orders of court then only we can say یہ officially message ہمیں جو ہے وہ KPS ملوترا کر رہے ہیں اور ابھی میں آپ کو دون چیزی دوارہ پڑھ کے بتاتا ہوں orders still not given to نسی بھی but it appears so اور دوسرا میسے جو رہا ہے once we get orders of court then only we can say جی اب ہے دیکھیں بلکل ابھی NCB کے officials جو ہیں سورب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی انہیں order نہیں ملا ہے اسی لیے NCB کے officials بھی انتظار کر رہے ہیں کوئی بھی جانکاری کوئی بھی خبر میڈیا سے شیئر کرنے میں کیونکہ virtual یہ جو پوری کی پوری جو پیشی چل رہی ہے اس میں کئی ایسے officials بھی ہیں جو کی اس virtual conference میں موجود نہیں ہیں کئی officials NCB کے موجود ہیں Mumbai team کے ڈلی team کے لیکن کچھ وہاں پر موجود نہیں ہیں تو ابھی NCB یہ لگاتار کہہ رہی ہے کہ ایک بار order جو ہے وہ NCB کو مل جائے اس کے بعد وہ کوئی جانکاری ساجہ کر پائیں گے لیکن یہ بات بھی کہی ہے جیسا کہ اطول بھاٹیہ لگاتار بتا رہے ہیں کہ order still not given to NCB but it appears so یعنی کہ انہیں بھی ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ NCB کے officials کو کوٹ نے اپنا order جو ہے وہ complete کر لیا ہے لیکن اس کا announcement اس کی جانکاری NCB officials کو ایک بار مل جائے اس کے بعد ہی کسی طرح کی authentic جانکاری جو ہے وہ ہم آپ کو دے پائیں گے سورب چلے تو اتنی بات تو confirm ہوئی ابھی یہ جو KPS منوترہ ہے انہوں نے صاف یہ بتایا ہے کہ ابھی order جو ہے اس کے copy NCB کو نہیں ملی ہے لیکن جیسی copy order کی آئے گی ان کے پاس بتا پائیں گے کی کیا فیصلہ ہوا ہے تو فیصلے کے بارے میں NCB جو ہے انہیں بھگیتہ ظاہر کر رہی ہے NCB کے جو ہمارے sources ہیں وہ ابھی بھی اس جو لیگل ٹیم ہے ستیش مانش انہیں میسیج کیا سمپر کرنے کوشش کر سرکاری پکش انہیں بھی لگاتار سمپر کرنے کوشش کر رہے فیصلہ جو آخری چرن میں ہے جب تک آدھیکار اعلان نہیں آتا تب تک ہمیں تھوڑا انتظار کر رہا جیل جائے گی یا پھر انہیں بیل ملے گی یہ جو اس سکتہ کو لے صحیح جو جب تک دونوں پکشوں کی طرف سب تک دیا نہیں جا رہا لیکن ایک چیز جو لیگل ٹیم جو ہمیں بتا رہی تھی شنوائی شروع ہونے پہلی ریا کی لیگل ٹیم پی طرف سے پلان بی بی تیار کر رکھا گیا ہے اگر ان کی یاچی کا خارج ہوتی ہے تو وہ اگلا سٹیپ یعنی ہائی کوٹ میں یا پھر سیدھے سپریم کوٹ میں جمانت یاچی کا دارک کر سکتے تو وہ آپشن انہوں نے کھلا رکھا ہے لیکن ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا آج کیا فیصلہ آتا ہے اس کے لئے کچھ ہی شنوں میں ہم امید کریں دس سے پندرہ منٹ میں شاید تصویر تھوڑی اور ساف ہو پائے سورب یہاں دیکھیں یہاں سے آگے اگر آج ان کو زمانت نہیں ملتی تو ریا چکربرطی کو زمانت نہ ملے اس کے لئے دلیلیں ان سی بی اپنی طرف سے دے چکی ہے لیکن ان کے وکیل کے پاس بہت سارے گراؤنڈ ہیں ان کو زمانت کے لئے جج کے سامنے کچھ دلیلیں پیش کرنے کے لئے تو اسی میں یہ معاملہ فسا ہوا ہے جیسے ہمارے سمداتا نے بتایا کہ ان سی بی کے افسر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہیں آرڈر کی کوپی نہیں ملی ہے لیکن یہ کچھ جگہوں پر چودہ دن کی جیوڈیشل کسٹڈی دے دی ہے تو جیوڈیشل کسٹڈی پہلے پروسیجر کا پارٹ تھا اس کے بعد زمانت پر سنوائی شروع ہو رہی ہے اب زمانت کو آور رول کر جیوڈیشل کسٹڈی کنفرم کر دی عدالت نے ایسا نہیں ہے یہ خبر ابھی تک نہیں آئی ہے تو ابھی بھی زمانت پر فیصلہ باقی ہے راجش کیا دیکھ رہے ہیں آپ مہا بھار دیکھیں انتظار کیا جا رہا ہے آدھیکارک بیان کا انسی بی کے طرف سے یا ستیش مانش اندے کی طرف سے آرگومنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں دونوں طرف سے پورے ہو گئے ہیں جج کیا فیصلہ لیتے ہیں اس پر نظر ہے ستیش مانش اندے بھی ابھی کوئی بھی میسج کا جواب نہیں دے رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں وہ انسی بی ادھیکاریوں کا صاف کہنا کے طرف سے جب تک پختہ جانکاری نہیں آتی تب تک ہم انڈیا ٹی وی کے درشکوں کو فیلحال جانکاری یہی دے رہے ہیں کہ ابھی بھی آرڈر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے آرگومنٹ دونوں طرف سے کمپلیٹ ہو چکے سورو نہیں خبر تو ہم دیں گے جیسا کہ خبر تو ہم پکی دیں گے درشکوں کو آپ کو پوری اوثنٹک خبر یہاں ملے گی آپ ہر خبر پر یقین نہ کریں کہ چودہ دن کی جیل ہو گئی ہے یا بیل ہو گئی ہم آپ کو بتائیں گے کب فیصلہ ہے ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے ریا چکر برطی کی زبانت پر لیکن راجیش عام طور پر پولیس کا مویومنٹ ہونا ہوتا اگر اس کیس میں ریا چکر برطی کو نکل نہ ہو گا تو باہر کچھ ہل چل ہو جائے گی پولیس کی گاڑی لگ جاتی ہیں ایسا کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ ہیں بات ہے اگر آج ریا چکر برطی کو زمانت نہیں ملتی ہے تو یہ مانا جائے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس درگز ملی تھیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے کمال اروڈا اور اس کے علاوہ جو پہلے آروپی تھے تو ان لوگوں سے زیادہ رول اس پورے ماملے میں اپراد زیادہ بڑا سمجھ رہی ہے ان سی بی اور کوٹ بھی آگر آج ریا چکر برطی کو زمانت نہیں ملتی ہے جی بلکل صحیح کا آپ نے دیکھی جو پہلے جن کو زمانت جن کی منظور کی گئی ہے جب ان آروپی وں کے وکیلوں نے جمانت یا چکہ دائر کی تی تب اس دوران نسی بی کی طرف سے جمانت یا چکر ریا چکر برطی کیس میں بلکل الگ تصویر ہے یہاں پر جب زمانت یا دائر کی تو ترن نسی بی نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ اس کا وی روض کر گ کیونکہ بہت شخص بولیوڈ کے نامی گرامی لوگوں کو جانتی ہے جو لوگ ان کے ساتھی ہے وہ ابھی بھی سکری ہے ممبئی میں کارٹل ابھی بھی چل رہا ہے تب ان گیات اگ ساتھی کو الٹ کیا جا سکتا ہے اور اس آدھار پر زمانت کا پوری تر سے وی روض کر رہے ہیں اور اس لیے پہلے کے آروپی اور ایک بڑی ویجے یہ بھی ہے پہلے کے جو آروپی پکڑے گئے تب بس لکھانی ہو یا فیر کرن ارورا ان کے وقیلوں کا دعوی یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی ڈرکس نہیں ملاتا اور سٹوڈنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کیس میں پوریتے سے بات آگے یہاں پر پر جو ریا کے کیس میں نظر آرہا ہے انہوں نے جانکاری سب کچھ دے دیو ہے ایسا بھلی نسی بی تھے گرفتار جو ہوئے تھے نسی بی کی طرف سے آگے میں شعوک ہو یا سامیل میرانڈا دیپیش ساوند یا باقی لوگ کیا ان سب کی پیشری بھی ایسے ہی ورچولی ہوئی تھی ویڈیو کونفرنس کے ذریعے یا ان کو کوٹ کے اندر خود پرستوط کیا دراصل پچھلے ہفتے برسے ممبئی میں کورونا کے کیسے بڑے پیمانے پر سامنے آ رہے تو ایسے میں آروپی ہو یا سرکاری پکش ہو یا پھر جو جہاچ ایجنسی جہاچ ایجنسی آدھیکاری ہو یا پھر کچھ جہا جہاں جہاں اگر کوٹ میں جاتے جس طرح سے میڈیا کا جمع اوڑا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کورونا کے سنکرمن کا خطرہ بڑھ جاتا اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا کریمیوں کو کو کورٹ رون کے باہر رکھا گئے تو کل سہی یہ چیزیں شروع ہی کہ یہاں سے آگے اس کیس میں جب بھی کو یہ نیا آروپی پکڑا جائے گا تو اسے صرف وی سی کے ذریعے ہی کوٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا آج فیصلہ جو بھی آج جو بھی فیصلہ آئے گا راجیش آج مان لیجیے کہ آج ان کی زمانت ٹل جاتی ہے آج 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 ان کو آج ان کو زمانت نہیں بھی ملتی ہے اور ہائر کوٹ میں ریا چکرورتی کو جانا پڑتا ہے اس کیس میں پہلے لوگوں کو زمانت مل چکی ہے وہ ایک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اور جو چکرورتی کی زمانت پر فیصلہ آنا باقی ہے ابھی ان کے وکیل نے جو زمانت کی عرضی عدالت کے سامنے دی ہے آٹھ بجے کے قریب ریا شکرورتی نسی بی کے دفتر میں داخل ہوئی تھی اب ہے کے پاس خبر ہے شاہد جی اب ہے دیکھیں سورب اب ہماری نسی بی کے سورسز سے بات ہوئی ہے ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ حالک وہ انتظار کر رہے ہیں آرڈر کا لیکن جو سوطر ہیں وہ بتا رہے ہیں انہیں جانکاری دے دی گئی ہے نسی بی کو کی